نمسکار دوستو ہمارے آج کے فنکار ہیں ہندی فلم جگت کے سپرسدھ سنگیتکار روی چودویں کا چاند ہو یا افتاب ہو جو بھی ہو تم خدا کی پسم لا جواب ہو لا جواب بس یہ ایک ہی لفظ کافی ہے سنگیت کا روی کیلئے روی شنکر شرما کا جن تین مارچ انیسو چھبیس کو دلی میں ہوا انہوں نے کبھی بھی شاستری سنگیت کی کوئی عوبچارک شکشا گرہن نہیں کی ان کے پتا بھجن گایا کرتے جنہیں سن سن کر سروں کا جعان پاتے پاتے روی یوا ہوئے روی ایک گفٹیڈ آرٹسٹ تھے یعنی ایک پیدائشی کلاکار ایسے کلاکار جنہیں گرو کی آوشکتہ نہیں ہوتی پہلے انہوں نے سویم ہی ہارمونیم بجانا سیکھا یا یوں کہے کہ خود کو سکھایا آگے اور کئی طرح کے ساز وہ بجانے لگے ایک اور سنگیت کی سادھنا جاری تھی تو دوسری اور اپنی پتا کو آرثی کروپ میں سہائتہ کرنے کے لیے روی الیکٹریشن کا کام کرنے لگے زندگی کے رنگ کئی رے ساتھی رے زندگی کے رنگ کئی رے زندگی کے رنگ کئی رے ساتھی رے زندگی کے رنگ کئی رے زندگی دلوں کو کبھی جھوڑتی بھی ہے زندگی دلوں کو کبھی توڑتی بھی ہے زندگی دلوں کو کبھی توڑتی بھی ہے زندگی کے رنگ کئی رے ساتھی رے زندگی کے رنگ کئی رے 1950 میں روی نے ممبئی جانے کا نشہ کیا وہ بننا چاہتے تھے پارشو گائک اور وہ جانتے تھے کہ سنگیت کی دنیا میں خاص طور سے فلم سنگیت کی دنیا میں نام کمانا ہے تو ممبئی جانا ہے اور مقدر آزمانا ہے چاہتا ہوں مقدر آزمانا چاہتا ہوں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں مجھے بس پیار کا اکجام دے دو میں سب کچھ بھول جانا چاہتا ہوں مقدر آزمانا چاہتا ہوں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں گھڑی پر تو میرے نزدیک آؤ ذرا آنکھوں سے آنکھیں تو ملاؤ میں حال دل سنانا چاہتا ہوں میں حال دل سنانا چاہتا ہوں مقدر آزمانا چاہتا ہوں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں فلم سنگیت سے جڑے ہر پہلو کو اپنا بنانے کے لیے روی مومبئی آ تو گئے مگر یہ سب اتنا آسان نہیں تھا شروعاتی دنوں میں تو مومبئی میں ان کا کوئی تھوڑ ٹھکانا ہی نہیں تھا سارا دن سڑکوں پر گھومتے الگ الگ سٹوڈیوز کی خاک چھانتے اور رات میں مالار سٹیشن پر سویا کرتے میں تو چلا جدھر چلے رسطہ مجھے کیا خبر ہے کہاں میرے مل دل ہوگا کوئی میرا بھی ساتھی ہوگا کوئی میرا بھی ساتھی ہوگی کہیں تو میری بھی میدل میں تو چلا جدھر چلے رسطہ مجھے کی خبر ہے میری بھی میری بھی میری بھی جدھر چلے رسطہ موسیقی 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 سمائے بدلہ روی ایک سنگیتکار کے روپ میں اُبھرنے لگے اپنے مضبوط ارادوں کے ساتھ سریلی تمناوں کی لہروں پر جھومنے لگے محبت کا ارادہ ہے پرستش کی تمنا ہے عبادت کا ارادہ ہے کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے پرستش کی تمنا ہے عبادت کا ارادہ ہے کسی پتھر کی مورت سے جو دل کی دھڑکنیں سمجھے نہ آنکھوں کی زبان سمجھے جو دل کی دھڑکنیں سمجھے نہ آنکھوں کی زبان سمجھے نظر کی گفتگو سمجھے نہ جذبوں کا بیان سمجھے اسی کے سامنے اس کی شکایت کا ارادہ ہے اسی کے سامنے اس کی شکایت کا ارادہ ہے کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے پرستش کی تمنا ہے عبادت کا ارادہ ہے کسی پتھر کی مورت سے سنگیتکار کے روپ میں روی کی یاترہ شروع ہوئی 1955 میں پہلی فلم تھی علبیلی اس کے بعد وچن پھر ایک سال نرسی بھگت دلی کا ٹھگ دلہن گھر سنسار مہندی چراغ کہاں روشنی کہا نئی راہیں پہلی رات اپنا گھر آنچل اور چودویں کا چاند چودویں کا چاند اس فلم کے لیے انہیں پہلی بار انیس سو ساٹھ میں فلم فیر آوارڈ کے لیے نامت کیا گیا اسی ورش گھونگھٹ اور تُو نہیں اور سہی ان فلموں کے سنگیت کو بھی خوب تاریف ملی لاغینا مورا جیہاں سجنا نہیں آئے ہائے لاغینا مورا جیہاں سجنا نہیں آئے ہائے لاغینا مورا جیہاں دیکھ لیے پیا تیرے ارادے جھوٹے نکلے چاہ تیرے وادے جھوٹے نکلے چاہ تیرے وادے تڑپت تڑپت یاد میں تیرے نینہ میرے بھر آئے نینہ میرے بھر آئے ہائے لاغینا مورا جیہاں سجنا نہیں آئے ہائے لاغینا مورا جیہاں 1961 میں بھی سنگیت کا روی کے سپر ہٹ گیتوں کا سلسلہ بدستور جاری رہا موڈن گرل گھرانا نظرانا پیار کا ساغر وانٹڈ اور سلام میم ساب 1962 کی پرمک فلمیں تھی ٹاور ہاؤس اور چائنا ٹاؤن روی کے سنگیت سے سجی ان فلموں کا جادو کچھ ایسا تھا کہ فلم پریمی بار بار ان گیتوں کا مزہ لینے کیلئے سنگیت 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 کا مزہ لینے کیلئے تعلیموز تعلیموز ہاں جی ہاں اور بھی ہوں گے دلدار یہاں لاکھوں دلوں کی بہار یہاں پر یہ بات کہاں بے مثال حسن لا جواب یہ ادا کالے ہو 1963 سے لے کر 1977 تک روی نے پچاس سے بھی ادھک فلموں کا سنگیت نردیشن کیا جس میں پرمکھ نام ہے آج اور کل گہرہ داد گمراہ ان حواؤں میں ان فیضاؤں میں ان حواؤں میں ان فیضاؤں میں تجھ کو میرا پیار پکھارے آج 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 آرے تجھ کو میرا پیار پکھارے ہو ڈل کو جب دلدار پکھارے آج آج آرے تجھ کو میرا پیار پکھارے بھروسہ، شہنائی، کاجل، خاندان، وقت، دو بدن، عورت، ہمراز، آنکھے، دو کلیاں، نیل کمل، آدمی اور انسان، انمول موتی، بڑی دیدی، ڈولی، ایک پھول دو مالی، دھڑکن، دھند، ایک محل ہو سپنوں کا، امانت اور آدمی سڑک کا ان سبھی فلموں کے گیت تو ہم آپ کو نہیں سنوا سکتے آئیے ان میں سے کچھ چنیندہ مشہور گیتوں کی جھلک سنتے ہیں یہ جھکے جھکے نینہ یہ لٹ بل کھاتی تو دل کیوں نہ میرا دیوانہ ہو تیرا یہ جھکے جھکے نینہ یہ لٹ بل کھاتی تو دل کیوں نہ میرا دیوانہ ہو تیرا یہ جھکے جھکے نینہ نہ جھٹ کو زلف سے پانی یہ موتی پھوٹ جائیں گے تمہارا کچھ نہ بگڑے گا مگر جل ٹوٹ جائیں گے نہ جھٹ کو زلف سے پانی دن ہے بہار کے تیرے میرے اقرار کے دل کے سہارے آجا پیار کرے دشمن ہے پیار کے جب لاکھوں غم سنسار کے دل کے سہارے کیسے پیار جب چلی تھنجی ہوا جب پھٹھی کالی گھٹا مجھ کو اے جانے وفا تم یاد آئے زندگی کی داستہ چاہے کتنی ہو حسین دن تُبھائے کچھ نہیں دن تُبھائے کچھ نہیں کیا بزا تھا سنم آج پھولے سے کہیں تُن بھی آجا تھے یہی تُن بھی آجا تھے یہی یہ پہارے یہ تیزا دیکھ کر او دل ربا جانے کیا دل کو ہوا ہم پیار کرنے والے ہیں کوئی غیر نہیں اوہ مچ نوک نانا میرے پیچھے نانا جب پیار کرنے والے تیری غیر نہیں اوہ ہم پی مرنے والے تیری غیر نہیں یہ پردہ ہٹا دو جب مکڑا دکھا دو ہم پیار کرنے والے ہیں کوئی غیر نہیں اوہ ہم پی مرنے والے ہیں کوئی غیر نہیں یہ پردہ ہٹا دو موسیقی ایک تو سورت پیاری اوپر سے غصے کی لالی بچنا اے دل آج ہے کوئی بجلی گرنے والی ایک تو سورت پیاری اوپر سے غصے کی لالی بچنا اے دل آج ہے کوئی بجلی گرنے والی یہ بجلی گرے تو ممی پی گرے گی جب پیار کرنے والے تیری غیر نہیں اوہ ہم پی مرنے والے تیری غیر نہیں یہ پردہ ہٹا دو ذرا مکڑا دکھا دو ہم ٹار کرنے والے ہیں کوئی غیر نہیں ارے ہم تم پی مرنے والے ہیں کوئی غیر نہیں یہ پردہ ہٹا دو انیس سو بی آسی میں بی آر چوپڑا کی فلم نکاح کا سنگیت نردیشن روی نے کیا اور اس فلم کے سب ہی گیت بے حد لوگ کپریے ہوئے بیتے ہوئے لمحوں کی کسک ساتھ تو ہوگی خوابوں کی میں ہو چاہے ملاقات تو ہوگی بیتے ہوئے لمحوں کی کسک ساتھ تو ہوگی خوابوں کی میں ہو چاہے ملاقات تو ہوگی بیتے ہوئے لمحوں کی کسک ساتھ تو ہوگی انیس سو چوراسی سے دو ہزار پانچ تک ہندی فلموں کے ساتھ ساتھ ملیالم فلموں میں روی نے بومبے روی کے نام سے سنگیت نردیشن کیا چودویں کا چاند، ہمراز، آنکھیں، دو بدن اور نکاح ان فلموں کو فلم فیر پورسکار کا نامانگن ملا اور گھرانا اور خاندان ان فلموں کے لیے سنگیت کا روی کو فلم فیر اوارڈ سے سمانت کیا گیا نیل گگن پر اڑتے وادل آ دھوپ میں جلتا کھیت ہمارا کر دے تو چھایا چپے ہوئے ہو چنچل پنچے جا جا جاؤ دیکھ ابھی ہے کچھا دانا پک جائے تو کھا نیل گگن پر اڑتے وادل آ دھوپ میں جلتا کھیت ہمارا کر دے تو چھایا چپے ہوئے ہو چنچل پنچے جا جا جاؤ دیکھ ابھی ہے کچھا دانا پک جائے تو کھا بہتا بہتا دیاریوں میں تھنڈا تھنڈا پانی بہتا بہتا دیاریوں میں تھنڈا تھنڈا پانی چوم نہ لے کہیں پاؤں تیرے اوکھے تو کھی رانی چوم کے میلے ہو میرے وہ بھی ہوگا میلہ میں ہوں تھے تو کی داسی سوکھے تو کا راجہ نیل گگن پر اڑتے وادل آ دھوپ میں جلتا کھیت ہمارا کر دے تو چھایا مشہور پارشو گائک مہندر کپور کے گائے گیتوں میں ادھکتر گیت روی دوارہ سنگیت بھت گیت تھے تورا من درپن کہلائے یا سن لے پکار آئی روی کے ان گیتوں نے لکپری پارشو گائی کا آشا بھوسلے کے کریئر کو سمارنے میں مدد کی سن لے پکار آئی آج تیرے بھار لے کے آنسوں کی دھار میرے سامرے سن لے پکار آئی آج تیرے بھار لے کے آنسوں کی دھار میرے سامرے سن لے پکار آئی آج تیرے بھار لے کے آنسوں کی دھار میرے سامرے موسیقی موسیقی سن لے پکار آئی آج تیرے بھار موسیقی 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 پرسط کرتا رمیش گوکلے